موسیقی ہر کوئی دیکھ رہا ہے یہاں پہ یا رہا ہے اس بندے نے کوئی اور الگی چیز بناوا دی پاکستان میں یہ پاکستان کی واحد گاڑی ہے اور ابھی تک یہ گاڑی کسی نے نہیں پاکستان میں بنائی موسیقی جو آنر ہیں گاڑی کے انہوں نے ہمیں ایک پکچر دی تھی اس پکچر کو ہم نے فالو کر کے پکچر کو ہم نے ریالائز کی ہے ریسنگ کار بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سیفٹی کار بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈیزائننگ کار بھی تھی یہ جنون گاڑی شرارت تھی فل موڈیفیکیشن ہے اس میں پائپوں کی گاڑی بنی ہوئی ہے یہ پاکستان میڈ گاڑی بنائی ہے ویسے تو امریکہ اور یورپ میں یہ گاڑیاں بنتی ہیں تو میرا آئیڈیا یہ وہاں سے میں نے آئیڈیا اٹھایا کیونکہ یہ رسک تھا ایک قسم کا ایک گاڑی آپ لیتے ہو تو آپ اس کا وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا بچپن سے ہی گاڑیوں کا بڑا شوکر ہے میرا کام جو ہے بیسیکلی ڈینٹنگ پینٹنگ اور موڈیفیکیشن ہے اور میں نے میٹرک کی ہے میٹرک کے بعد جو ہے میں نے گاڑیوں کا کام سٹارٹ کی ہے والد صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب میرے استاد ہیں ہم نے اس پروجیکٹ پہ روزانہ کی بنیاد پہ بارہ کھینٹے کام کی ہے ٹوٹل یہ ایک مہینے میں تیار ہویا یہ پروجیکٹ پہلے سب سے پہلے اس کو ویل سپیسر لگائے اس کو سسپینشن سے چوڑی کی گاڑی تاکہ خوبصورتی جو ہم چاہ رہے ہیں وہ چیز بنے اس کا فلور ہم نے علمونیم شیٹ کا بنائے اس کے فینڈرز ہم نے تیار کی ہیں انسٹالیشن باہر سے کچھ چیزیں لے کے آئے ہیں زیادہ جو ہے اس کی منیفیکچرنگ جو ہے ہم نے خود کی ہے اس کی سیفٹی کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ گاڑی کا اصل میں آپ دیکھتے ہیں ایک سپورٹس کار میں پائپ ہوتے ہیں اندر بھی اس کے پائپ وہ لگاتے ہیں تو وہ پائپ کس لی ہوتے ہیں کہ گاڑی کو سٹرونگ کرنے کے لیے اس طرح سٹرونگ ہے کہ یہ گاڑی الٹی بھی ہو جائے تو کم از کم یہ کوئی نقصان ہی دے گی ٹوٹل خرچہ اس پہ بارہ لاکھ تک آگیا ہے یہ پروجیکٹ مجھے بہت زیادہ کنفیوز کر گیا تھا اس میں ایسی جگہ موڑا آگیا تھا جہاں پہ جا کے کبھی کیا چیز اس کی انڈ ہو خراب ہو جاتی تھی کبھی کیا چیز خراب ہو جاتی تھی مستقبل میں میرا پلان یہ ہے کہ میں دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی بوکارٹی شرون کو ڈیزائننگ کروں خود پاکستان میں بناوں تاکہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ پوری دنیا کو نظر آئے